ادامت اور توبہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حضرت عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے سربلے کونیت سے اس نے اشارت فرمایا بہت امتہ حالت میں ہے اس شخص کے لئے جو قیامت کے دن اپنے نعم عمال میں کثیر الاستغفار پائے گئے یہ بات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ والو ایک قیامت کے دن وہ شخص بہت امتہ حالت میں ہوگا قیامت کے دن وہ شخص بہت امتہ حالت میں ہوگا جو جس کے نعم عمال میں استغفار کثرف سے پائے گئے ایک دا میرے حضرت عبداللہ نے مجھے بلایا جلدی آو جلدی آو میں حاضر ہوا بڑے عصر کے بعد بات یاد آئی پھر میں یہ جو ہے نا ناستغ فیروک بنا توبخہ ناستغ فیروک ہے قرآن پاک لے لو اس کی ہر سطر پہ یہی لذف پڑھو ناستغ فیروک بنا توبخش ہر سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے بس یہی پڑھتے جاؤ قرآن پاک پہ پڑھتے جاؤ انگلی پھیرتے جاؤ پڑھتے جاؤ روز جتنے پارے پڑھ سکو میں اس کو ختم کرو اور پڑھتے ہو اپنے مقصد کا تصور ہو اپنی مشکل کا تصور ہو جو مقصد چاہتے ہو جو مشکل رفع کرانا چاہتے ہو جو پریشانی دور کرانا چاہتے ہو اس کا تصور ہو اور یہ تصور ہو نستغفر کا میں استغفار بھی کرتا ہوں ندامت بھی کرتا ہوں میں توبہ بھی کرتا ہوں یہ جو کچھ عذاب ہے بلا ہے وبا ہے قہت ہے مرض ہے اور جو پریشانی الہی میرے گناہوں کی وجہ سے خواجہ معروف کرتی رحمت اللہ لے لوگوں کو تعویز دیتے تھے اور ان کا تعویز بڑا چاہتا تھا اور پتہ ایک چیز لکھ کے دیتے تھے الہی میرے گناہوں کی وجہ سے امت کو عذاب سے بچا لے میں توبہ کرتا ہوں یہی تعویز دیتے تھے بس یہی کچھ لکھ کے دیتے تھے اور ان کا تعویز جو ہے حضرت کے وصحادت فرماتے تھے بھئی کھولنا نہیں اس کو حضرت کی وصحادت کے بعد کسی نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے دوسرے نے کھول کے دیکھا تو یہی ہے دوسرے نے کھول کے دیکھا ان کا استغفار اور ان کی ندامت اتنی اللہ جل لشانوں کے ہاں قبول ہو چکی تھی اتنی قبول ہو چکی تھی کہ ان کے استغفار اور ندامت پہ میرا رب دوسرے کی جو گناہوں کی وجہ سے عذاب تھا اور وہ پریشانی تھی اللہ وہ ٹال دیتا تھا جو فرمایا قرآن پانچ کے ایک ایک سطر پہ کیا پڑھے نستہ اُفیروں کا بانتو گوئی لگ بس یہ پڑھتا جائے اپنے گناہوں ندامت پہ استغفار بھی ہو اور اپنے مقصد کا تصور بھی ہو فرمایا ایک ختم تین ختم پانچ ختم حد سات ختم فرمایا دنیا کا کوئی بھی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے اور پھر فرمایا کہ وہ مقصد زمین والوں سے ہیں وہ آسمان والے سے ہیں اس مشکل کا تعلق زمین سے ہے اس مشکل کا تعلق آسمان سے ہے اور بھائی کوئی بھی مشکل ہے اگر تیرے اندر ندامت سچی ہے اللہ فوری حل کر دے اور یہ حقیقت ہے اس فقیر نے جس جس کو بھی بتایا ہے کبھی کوئی بتا دیتا ہوں جس جس کو بھی بتایا ہے اور اس نے کیا ہے اور یقین جانیے اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے بڑی ایک تو قرآن کا دیکھنا ایک نور اس پہ انگلی پھیرنا دوسرا نور اس کے ہر ہر لفظ کا اپنا نور میرے آپ کو عجیب آپ بتا ہوں قرآن پاک کو صرف دیکھنا بھی نور ہے اس نے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کبر کھود رہے تھے ساتھ والی کبر کھل گئی اس کے اندر اس کی میت پہ پھول ہی پھول پڑے تھے تو اس کے پارے پوچھیں یہ کون ہے اس میں مجدیاتی آدمی ہے بیچارہ سیدھر ساتھا اس کو تو پتہ نہیں تھا دین ایمان کا کیا ہوتا ہے اس کی اہلیہ بڑی آتی اس نے پوچھا بھی اس کا کوئی عمل کل لگا روزانہ قرآن پاک اٹھاتا تھا اور کہتا تھا جو لکھا یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ انگلیاں پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ سب سچ ہے بس سب کو سچ ہے اس کے اس عمل نے اللہ جللہ شانہوں نے اس کی اتنی بڑی مغفرت فرما دی اور اتنا بڑا اس کو اللہ پاک نے اعزاز و اکرام بخش اتنا بڑا اعزاز و اکرام بخش اور پھر عجیب بات فرمائیں فرمایا ہے جس کو کوئی غم نہیں جس کو کوئی خمد نہیں جس کی کوئی مشکل نہیں جس کی کوئی پریشانی نہیں وہ روزانہ معمول بنا لے کچھ قرآن پاک کا اور یہی پڑھتا رہے اور یہ تصور کریں اللہ مجھے بھی ات غم سے پریشانیوں سے مشکلات سے بچا اللہ میری نسلوں کو بچا فرمایا جتنا منوالے گا حتی کہ بعد نے چودہ نسلیں منوالیں بعد نے سات نسلیں منوالیں بعد نے تین نسلیں منوالیں بعد نے پانچ نسلیں منوالیں اللہ نے نسلوں سے بھی غم اور ہم ختم کر دی یعنی دامت اور طوبہ ایسی چیز ہے نسلوں کو بچا بنا تغولیلی بس وقت دعا میرے حضرت فرماتے تھے دعا میں کچھ نہیں فرماتے تھے بس نسلوں کو بنا تغولی یہی پڑھتے تھے اور دل کی اندر کی کیا فیت ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ ان کا جگر ختم ہو جائے گا ایک اللہ والے خوت ہوئے نا تو معالج نے نفس دیکھی کہنے لگے ان کا جگر پھٹ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور وہ پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے اللہ جللہ شانہوں کے خوف کی وجہ شکریہ اور اس لئے ان کو موت آگئی جو شخص چاہے قیامت کے دن اس کا عمال نامے اس کو خوش کر دے جو شخص یہ چاہے قیامت کے دن اس کا عمال نامہ اس کو خوش کر دے اس کو قصر سے طوبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے آپ نے جو پہلی روایت پڑھی سنی ہے نا اب اس روایت کو اور قرآن پاک کی اس عمال کو درہا ملائیں پھر وہ روایت پڑھ رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے یہ سروری کونیس اس نے فرمایا بندہ عذاب خدابندی سے امن میں ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے یہ پریشانی عذاب یہ تو ہیں یہ مشکلیں یہ غم یہ بندشیں یہ رکاوٹیں یہ مسائل یہ مسائل یہ کیا ہے میرے رب نے وعدہ فرمایا امن کا امن سکون سکون اس وقت جب کام بن گیا کیوں اللہ والا ہے اور یہ قرآن پاک کا جوان بتایا ہے سکونی سکون ہے آپ خود سوچو جس استغفار اور ندامت سے مرنے کے بعد کا نظام بن جاتا ہے ذرا توجہ کیجئے مرنے کے بعد کا نظام بننے کا وعدہ ہے اللہ جللہ شانہو مقرح فرمائیں گے جنتیں نعمتیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے استغفار اور توبہ پہ اور مرنے کے بعد کا نظام سار ستر سال کا نہیں سار ستر لاکھ سال کا نہیں سار ستر کروڑ سال کا نہیں سار ستر عرب سال کا نہیں اور منتحہ ہے اللہ جللہ شانہو کو صرف علم ہے کسی کو علم نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا سے موت مر جائیں گے بس ختم مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس لئے انتقال کہتے ہیں انتقال کہتے ہیں انہیں جی اپنے زمین انتقال کرا لی یعنی اس کے نام تھی اپنے نام کرا لی پلات انتقال کرا ریا انتقال کہتے ہیں منتقلی کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا عالم شہود میں ہے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا اس کو موت کہتے ہیں ایک زندگی ہے اور حقیقی زندگی ہے حقیقت میں مبنی زندگی ہے جو استغفار اور جو توبہ سوچیں جو استغفار اور جو توبہ مرنے کے بعد کی آنے والی کھربوں سال کی زندگی کے کام بنوا دے پچاس ساٹھ سال کے کام نہیں بنوا سکتے اللہ بھالو کیوں بن سکتے نہیں بن سکتے ضرور بن سکتے اور جب میں نے استغفار قرآن پاک والا بنایا تو انپڑ بندہ بھی کر سکتے دو لفظ یاد کریں ارس رضی اللہ قرآن سے روایت ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی آمال لکھنے والے کسی بھی دن اللہ جلل شانہ کے حضور کسی کا آمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول میں اور آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے واہ کیسی عجیب روایت ہے کہ فرشتے اللہ جلل شانہ کے خدمت میں نامہ مال پیش کرتے ہیں یہ کندے پہ بیٹھے ہیں کرامن کا طبی پیش کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جلل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس نامہ عمال کے اول اور آخر کے درمیان ہے تو اللہ جلل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا اللہ جلل شانہ نے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس عمال نامہ کے اول اور آخر کے درمیان ہے یعنی اول بھی استغفار آخر بھی اور اس کے درمیان کچھ خطائیں یا لقشیں میرے رب کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا اس استغفار اول اور آخر کی وجہ کتنا کریم ہے کتنا کریم میں آپ کو استغفار اکثر میری رفتگو جو ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں نظامت توبہ استغفار اس کی ایک وجہ ہے رب نراض ہے یہ جو عذاب مسلسل ایسے ٹوٹ پڑے ہیں امت پہ ساری امت کی بات کر رہا ہوں ہم دوسروں کو غیروں کو الزام کیوں دیں اللہ ماہ لو مجھے رہزنوں سے کیا گلا تیری رہبری کا سوال وہ ہم کیا کریں رہزنوں کی گلے کیا کریں ہم یہ دیکھیں کہ ہماری دن رات کیسے گزر رہے ہیں ہم نے اس رب کو کتنا ناراض کر چکے ہیں ہمیں زمین کئی دفعہ دن میں اجازت مانگتی ہیں یا نہ مجھے اجازت دے ہاں آٹھ اکتوبر کے زلزنے میں اسے کچھ حصے کی اجازت ملی تھی ملی تھی نا کچھ حصے کیلئے اجازت ملی تھی کہنے لگا کتا جو ہے رات کو ساری رات چیختہ چلاتا رہا میرے پاس وہاں سے آب ساری رات چلاتا رہا